موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور دہ ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدین ناظرین کرامی ہماری تاریخ میں بے شمار ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسے شواہد آ جاتے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر دیتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ایسی ڈسکوریز ہوتی ہیں جو ریسرچز کے ہوش اڑا دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ایسی پرسرار اور چونکا دینے والی چیزوں کا ذکر کریں گے جو حقیقت میں آج سے ہزاروں سال پہلے رہنے والے انسانوں کے طرز زندگی کا مو بولتا ثبوت ہیں اور یقینا آپ بھی ان کے بارے میں جان کر حیران ہو جائیں گے ناظرین سب سے پہلے ہم حالی میں دریافت ہونے والے ایسے شہر کی بات کرتے ہیں جو ماہرین کو دریائے دجلہ و فرات کے خوشک ہونے کے بعد اس کے نیچے سے ملا ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ جب اس کی چھان بین کی جائے گی تو اس کے نیچے سے بہت زیادہ مقدار میں خزانہ برامت ہوگا ماہرین نے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ دریائے دجلہ کے خوشک ہونے والے حصے سے ظاہر ہونے والی بستی چودہ سو پچھتر قبل مسیح سے بارہ سو پچھتر قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی اور اس زمانے میں دریائے دجلہ اور فرات کے جنوب میں میتانی سلطنت قائم تھی اس دریافت ہونے والی قدیم بستی میں مٹی سے بنے کلے نما امارات کے واضح نشانات موجود ہیں جبکہ ان میں بعض امارتیں ایک سے زیادہ منجلوں کی بھی تھی اور بعض مقامات پر ٹاور بھی بنے ہوئے تھے جس سے ان کے محل ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے اس میں ایسے حصے بھی دریافت ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میتانی سلطنت میں غلہ بھی اسی بستی سے لائے جاتا تھا کیونکہ اس میں ایک ایسی امارت بھی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں مختلف فصلوں سے آنے والے اناج کو محفوظ رکھا جاتا ہوگا ماہرین کے مطابق اس بستی میں جو بھی تعمیرات ملی ہیں ان میں مٹی کی اینٹیں یا بلاک استعمال کیا گئے تھے جن کو دھوپ میں خوش کیا گیا تھا جس کے بعد ان کا تعمیرات میں استعمال کیا گیا اس کے علاوہ ماہرین نے کئی ایسی دیواریں بھی دریافت کی ہیں جو اب بھی درست حالت میں ہیں جن کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دیواریں اس لیے بہتر حالت میں ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی اور اس میں قائم امارتوں کے اوپر کی منزلوں یا دیواروں کے ملبے میں نیچے کی تعمیرات دب گئی تھی اس قدیم بستی کی باقیات سے ماہرین کو پانچ ضروف بھی ملے ہیں جن میں لگ بگ سو ایسے چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹکڑے بھی ملے ہیں جن پر کچھ عبارت کندا ہے مٹی سے بنے ان برتنوں پر اشوریہ دور حکومت کی تاریخیں درج ہیں جو اس شہر کے تباہ ہونے کے زمانے میں ہی اس علاقے میں اشوریہ سلطنت بننے کے شواہد ہو سکتے ہیں اسی طرح مٹی کے کچھ ایسے قطبے بھی ہیں جن کے مٹی سے بنے غلاف موجود ہیں اور مٹی کے غلاف میں موجود ان ٹکڑوں پر عبارت درج ہونے کے سبب ماہرین ان کو خطوط قرار دے رہے ہیں آثار قدیمہ کے ماہرین امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس دریاد سے میتانی سلطنت کے زمانے کے اس شہر کی بہت سی اہم معلومات سامنے آ سکتی ہیں جبکہ اس خطے میں اشوریہ سلطنت کے قیام کی تفصیلات بھی معلوم ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں بہت بڑی مقدار میں خزانہ موجود ہو سکتا ہے کیونکہ اشوریہ سلطنت کے بادشاہ اپنے جہو جلال اور خزانوں کی وجہ سے خاصے مشہور تھے دوستو اس کے بعد شمالی چلی کی ریگستان سے ملنے والے عجیب و غریب دھانچے کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ بیرونی سیارے سے آنے والی خلائی مخلوق کے وجود کا ثبوت ہے اس دھانچے کو ایک شوقیہ کھوجی نے بیس سال قبل سہراہ کی ایک تباہ حال بستی سے دریافت کیا تھا جس کا سائز صرف چینج تھا جبکہ ایک عام کلم کے سائز کے اس دھانچے کا سر حیران کن طور پر بڑھا تھا اور خلائی مخلوق کی اس شبیر سے خاصہ مشابہ تھا جو ہم فلموں میں دیکھتے آئے ہیں اس دھانچے کی آنکھیں بہت بڑی تھیں اور اس میں عام انسانوں کی طرح بارہ پسلیوں کی بجائے صرف دس پسلیاں تھیں مقتصر یہ کہ انسان سے مشابہ ہونے کے باوجود یہ دھانچہ انتہائی مختلف تھا کیونکہ سب سے عجیب اس کی جسامت تھی جس کی وجہ سے یہ خبروں کی زینت بن گیا اور کئی ماہرین اسے خلائی مخلوق کو زمین پر آمد کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے لگے البتہ حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ کسی بیرونی سیارے سے آئی مخلوق نہیں بلکہ ایک انسان ہی کا دھانچہ ہے جبکہ ڈینے کے تجزیے سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ ایک بچی تھی جس کے ماں باپ مقامی باشندے تھے دھانچے کی کھوپڑی سے متعلق سائزدانوں کا خیال ہے کہ اس کا سبب کوئی نامعلوم مرض رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کا سائز یکسر بدل گیا اس دھانچے سے متعلق عام خیال تھا کہ یہ ہزاروں سال پرانا ہے مگر حالیہ تحقیق کے مطابق یہ لگ بھگ پندرہ سو برس قدیم ہے یوں لگتا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال قبل اس علاقے میں ایک عجیب الخلقت اور کم جسامت کی بچی پیدا ہوئی تھی جس نے اپنی پیدائش کے وقت بھی علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہوگی دوستو اب آپ کو ساڑھے بارہ کروڑ سال پرانے خار پشت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جس نے دریافت ہوتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اس خار پشت کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت ریشمی بالوں کا گولہ تھا اور یہ قدیم مخلوق بہت امدگی سے فاصل کی شکل میں محفوظ ہو گئی تھی اور یہ ریڑ کی ہڈی والے جانور خار پشت کی اب تک دریافت ہونے والی سب سے قدیم نسل ہے اسے میڈریٹ کی آٹونومس یونیورسٹی کی تحقیق کار اینجلا بلسکیلونی اور ان کی ٹیم نے وسطی سپین کے علاقے لا سویا سکیوری میں کھدائی کے دوران دریافت کیا تحقیق میں شریک مصنف ڈاکٹر زی شی لو کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاندار دریافت ہے لیکن یہ بات بہت حیرت انگیز ہے کہ اتنا قدیم ہونے کے باوجود اس جانور کی جلد اور بال چھوٹی چھوٹی جوزیات کے ساتھ محفوظ تھی اور اس جانور کے ذریعے موجودہ دور کے ممالیہ جانوروں کی جلد اور بالوں کی مختلف اقسام کے بارے میں مکمل معلومات ملتی ہیں اس جانور کے جگر پھیپڑے اور پردے شکم جون کے تون تھے اسی طرح اس کے جسم پر ریشمی بال ریڈ کی ہڈی اور جلد پر موجود چھل کے بھی صحیح حالت میں تھے جرمنی کی یونیورسٹی آف بون کے پروفیسر ٹومیس مارٹن وزاعت کرتے ہیں کہ خدائی کے دوران عام طور پر آپ کو ہنڈیاں یا دھانچیں ملتے ہیں اور ہمیں بہت سے جانوروں کے آسال دھانچوں کی صورت میں ہی ملے ہیں لیکن اس طرح جسم کے نرم حصے اتنی تفصیل کے ساتھ کبھی نہیں ملے اس مخلوق کا حجم چوہ جتنا اور وزن تقریباً پچاس سے ستر کلو گرام تھا اور اس کے کان بڑے بڑے جبکہ مو نوکیلہ تھا ناظرین اس کے بعد برازیل میں دریافت کیے جانے والے 23 کروڑ سال قدیم ڈائنوسور کی بات کرتے ہیں جو اپنے شکار کی ہڑیاں تک چبا جاتا تھا محققین کے مطابق اس خوفناک مخلوق کا تعلق مگر مچوں کے خاندان سے ہے اور یہ ٹی ریکس کے نام سے جانے جاتے تھے اس کے چار پیر ہوتے تھے لیکن عموماً یہ بھاگنے کے لیے اپنے پچھلے پیروں کا استعمال کرتے تھے جبکہ اس کے طاقتور جبڑے اور ساتھ ہی تیز دھار والے دان اور پنجے جسم کو چیر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے اس ڈائنوسور کے ڈھانچے کو دریافت کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ڈائنوسور کو بون کرشر کا نام دیا گیا ہے اور اس کا بغور جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے لمبے نوکیلے دان گوشت کھانے میں اس کی مدد کرتے ہوں گے لیکن اس کے کاٹنے کی رفتار کافی ہلکی ہوگی لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاید مردہ جانواری کھاتا ہوگا ماہر حیاتیات ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ڈائنوسور کے ابتدائی دور میں جب وہ اپنے شکار پر لڑتے تھے تو یہ شاید مردار یا ایسے جانور کھانا پسند کرتے ہوں گے جن کا شکار آسانی سے کیا جا سکے جیسے آج کے دور میں گد اور لگڑ بگا کرتے ہیں دوسرے ڈائنوسور جن کا قد پانچ فٹ ہوتا تھا ان کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑے ہوتے تھے اور اس لیے اس ڈائنوسور کو اس وقت دنیا میں رہنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بڑا جانور تصور کیا جاتا تھا ناظرین اب روس سے برامد ہونے والے انسانی ڈھانچے کا ذکر کرتے ہیں جس کی حالت نے سائنسدانوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے یہ حیرت انگیز ڈھانچہ روس کے علاقے سائیبیریا میں دریافت ہوا ہے جس کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ رکھ کر رہا ہے جبکہ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس ڈھانچے کا تعلق ساتویں سے نویں صدی عیسوی کے زمانے سے ہو سکتا ہے اور موت کے وقت اس کی عمر تقریباً تیس سال رہی ہوگی لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈھانچے کے رکھ کنا پوز کی انتہائی خوفناک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو باندھ کر مارا گیا ہوگا اور پھر اسی طرح بندے ہوئے اسے دفن کر دیا گیا ہوگا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیل سارا خیال رکھئے اللہ نگے پان